بہرانی 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 اور ان کا عصب یہاں موقف ہماری پاس موجود ہیں جناب احمد عظیم صاحب جو کہ چیئرمنھ ہے سب کمیٹی کے یوتیلٹی پاور انڈ گیس قراشی چمبر آف کار Bonus اور انڈسٹری کی طرف سے بہت شکریہ آپ کا احمد عظیم صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب عتیقر احمان صاحب بزنس مین ہیں اور معاشی تجزیہ کا ہے بہت شکریہ آپ کا عتیقر احمان صاحب ہماری صاحب موجود ہیں احمد عظیم صاحب آپ سے ہی باتشیت کا آغاز کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ بتائیے آج کی سٹرائک کے حوالے سے کہ کیا ہو رہا ہے اور حرطال علامتی حرطال ہے یہ یا واقعی کوئی سیریس آگے بند کرنے کا کچھ اراد ہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں عطیق صاحب یہ علامتی حرطال نہیں ہے یہ سمجھ لیں ہمارا آخری عمل ہے ہم لوگ اتنی عرصے سے حکومت کو اداروں کو سمجھاتے رہے کہ دیکھیں گیس کی پرائس آپ اتنی اب لے کے جا رہے ہیں کبھی سرکولر ڈیپٹ کا بہانہ بنا کے کبھی آئی ایم ایف کا بہانہ بنا کے آپ ایک نفس کو تو بن نہیں کر سکتے نا کہ جسم کو بچانا ہے تو دل بن کر دیں ایسا تو نہیں ہو سکتا انڈسٹری تو چلنی ہے اگر ملک کو چلنا ہے آپ کی کہاں سے انڈسٹری سے کراچی 54% آپ کو ایکسپورٹ دیتا ہے کراچی آپ کو ایک ہیفٹی اماؤنٹ آپ کو ریوینیو دیتا ہے اس کے بارے میں سوچنا تو ہوگا اداروں کو وہ سمجھ ہی نہیں رہے ہم لوگ اتنے عرصے سے بیٹھ کے بات ان سے کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اوگرا کہتا ہے جی تیرہ سو پچاس روپے آپ اس کو بائیس سو روپے کر دیتے ہیں آپ سے اپنے لائن لاؤسز کور نہیں ہو رہے آپ ہر چیر اٹھا کے آپ کی جو کام ہے وہ آپ اٹھا کے بزنس کمیونٹی پر ڈال دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی آپ اتنے ریٹ بڑھا دیں آپ اتنے ریٹ بڑھا دیں کہاں سے بڑھا دیں جو آپ کا کام ہے آپ تو کریں مجھے بتایا گورنمنٹ کے کوئی اس نے اتنے عرصے میں ریسرچ انڈ ڈیولیپمنٹ کیا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ گیس کم ہو رہی ہے انہوں نے کوئی ریسرچ ورک کیا ہے کہ کل کیا ہوگا انہوں نے کوئی مکشر بنایا ہے گیس کے ساتھ کہ جی یہ دے دیں گے یہ مکشر سستہ ہے بائیو کو کر لیں کسی کو بھی آپ پروڈک کو کر لیں یہاں کسی جس پہ کام ہوئے آج ہم کہتے ہیں جی آپ لائن میں ہمیں دو ہی نہیں گیس آپ کے لاؤسز ہیں نا لائن لاؤسز آپ اس پہ سوچو جس کو کہتے ہیں وے فارورڈ ہونا کہ جی آپ پچھلے سال بھی ہمیں لے کے بیٹھے تھے کہ انڈسٹری کو ہمیں بند کرنا پڑے گا اس سے پچھلے سال بھی ہمیں لے کے بیٹھے تھے بند کرنا پڑے گا ریٹ بڑھانا پڑے گا ہر سال تو آپ لے کے نہیں بیٹھ سکتے نا کہ انڈسٹری کو بند کرنا پڑے گا نہ آپ گیس دے رہے ہو سنڈے بھی جناب گیس کا کلوجر تھا انڈسٹری کو سنڈے بھی کلوجر تھا آپ مجھے بتائیں انڈسٹری اس کیسے رن کرے وہ کہاں سے تنخواہیں نکالے آپ لیبر ہے ہمارے سب ساتھی ہیں ہمیں سب کو لے کے چلنا ہے نا کہاں سے ہم یہ سارے خرچیں نکالیں گے تو اس کو جو بھی گورنمنٹ میں لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا کراچی پاکستان کیسا نہیں ہے نا یہاں کے لیے بھی تو سوچنا چاہیے کوئی تو آئے کوئی تو بیٹھے کوئی تو حل نکالے وے فورڈ تو کرے گے ٹھیک ہے جی ہم تو حل دیتے ہیں کراچی چیمبر نے جو ساری اسسیشن ساتھوں ہیں انہوں نے ہمیشہ حل دیا کہ جی اس کو اس طرح نہیں آپ اس طرح سے کر لیں لیکن گیس کا مسئلہ سے کراچی کے لیے تو نہیں ہے بلکل آپ لیکن جہاں آپ نے میں نے اگر آج انڈسٹری لگائی تو میں نے لگائی کہ جناب سوئی سادن گیس مجھے نیشنل گیس دے گا میں نے کبھی یہ کہہ کے نہیں لگائی کہ آپ مجھے رلنجی ساتھ میں مکس کر کے دیں گے لیکن اگر کسی نے لگائی رلنجی کہ جی ہم رلنجی لیں گے ان کا بالکل ہنڈر پرسنٹ لیکن اگر آج ان کا جو پرابلم ہے وہ ان کی لیکجز ہیں کے تھفٹ ہیں وہ نہیں رک پا رہے جنب آتیکل رحمان صاحب بتائی کیا کہنے گی آپ احمد عظیم صاحب نے جو بات کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اور بات اس پر میں کروں گا تو یہ ریپیٹ ہوگی میں تھوڑا سا اس میں ایڈ بیک یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جو یوٹی لیٹیز کے ہمارے پر پرابلم تھے مین پرابلم ہمارا چل رہا تھا اتنے زیادہ ہیں کہ انڈسٹریز جو ہے نا اپنی سروائیول اور سسٹنشن پر جا نہیں سکتی اس ریٹس کے ساتھ اور ایکسپورٹس کو کبھا نہیں کرتا ابھی یہ والا پرابلم سالو نہیں ہوا تھا جس کے لیے جو دجہد ہو رہی تھی کہ اچانکہ یہ گیس کا ایشو آگیا یہ اتنا ڈیفیکلڈ ایشو ہے کہ آپ دیکھیں کہ نوے فیصد ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز جو ہے نا وہ سفر کر رہی ہے آپ کو اچھا اس کے علاوہ آپ کی ویلیو ایڈڈ انڈسٹری امپورٹ سبسٹیوشن انڈسٹری اس کے علاوہ جنرل انڈسٹری اور سب سے بڑھ کر جو بات میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ ایس ای میز ایس ای میز کے پاس اتنے سفیشنٹ فن نہیں ہوتے وہ تھوڑی تھوڑی سی سبسٹینشل پروفٹس لے کر کام کر رہے ہوتے ہیں اب اس میں اگر اس تیریف کے ساتھ ان کو کام کرنا پڑے گا تو آپ دیکھیں سمال اسکیل میں ہمارے جو علاقے ہیں جن میں زیادہ تر سمال اسکیل انڈسٹریز ہیں آپ دیکھیں مہا پہ سارا کچھ بند ہو چکا ہے وہ انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں یہ تو ابھی ٹوکن سٹرائک ہو رہی ہے وہ تو اس سے پہلے ہی بند ہو چکی اس تیریف کی وجہ سے آپ اگر سمال اسکیل انڈسٹریز کی طرف جو کہ آپ کی ایٹی ٹو پرشن کامپوننٹ ہے سوسائٹی کی اگر آپ دیان نہیں دو گے آپ یہ دیکھو کہ وہ انڈسٹریز ایک ایک کر کے بند ہو رہی ہے بات کی بات ہے ویلیو ایڈیڈ اور ایپورٹ سمیٹیوشن انڈسٹری اور جنرل اور ایکسپورٹ تو آپ دیکھیں یہ بہت کرٹیکل سیچویشن یہ ڈیوازٹیڈن سیچویشن ہے ایک نومی پہلی اتنی ایکزائیٹی میں ہے اور اس انڈسٹری کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں ہم ایسا کر کے تو یہ سوچنا چاہیے اس بات پر دھیان دینا چاہیے جو ڈیمانڈ ہے انڈسٹریلز کی اس کو پورا کرنا چاہیے دیکھیں اگر ملک میں فورین ایک چیز نہیں آئے گا جو ایکسپورٹ کے تھو ہم لوگ لانے کچھ کرتے ہیں فورین ریمیٹنسز کے تھو لانے کچھ کرتے تو جو ہم پلان کر رہے ہیں سکسٹی بلینڈ ڈالرز کی ہم اپنے ایکسپورٹس کو لے جائیں تو وہ ہم کہاں سے لے کے جائیں گے وہ لے جانا ناممکن لگ رہا تو یہ سارے ٹارگٹس بھی نہیں میٹ ہو پا رہے ہیں یہ ایک ایسی ڈیفیکلٹ سیچویشن ہے سیچویشن سے ہمیں نکلنا ہوگا اور اس بات کو سمجھنا پڑے گا اور سب کو سمجھنا پڑے گا اور سب سے زیادہ جو امپورٹن بات وہ یہ ہے کہ آثورٹیز کو اس بات پر دھیان دینا پڑے گا کہ گیس کے ٹاریف ہو یا الیکٹرک سٹی کے ٹاریف ہو یا انٹریس ریٹ کا بڑھنا ہو یا پیٹرولیم کے پیسز ہو یہ سب کچھ بہت ضروری ہے ملکی ڈیولپنٹ کے لیے ابھی انڈسٹری کسی بات نہیں ہو رہی اگر آپ اگری کلچر کی طرف جائیں تو وہاں بھی تو ٹیو وال بجلی سے چلتا ہے اور گیس کی چیزوں کی بہت سکھ ضرورت پڑتی ہے وہاں بھی اگری کلچر نہیں پڑتی ہے تو بیسیکلی ہمیں اگری کلچر پروڈیسنگ کنٹری ہمیں جہاں اپنی انڈسٹری کی طرف دھیان دینا وہاں پہ ہمیں اپنے اگری کلچر پروڈیوس کی طرف بھی دھیان دینا ہے اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ پیشے دنوں ہماری اگری کلچر پروڈیوس تھوڑی سی بہتر ہوئی ہم نے کارٹن میں ویٹ میں تھوڑا گین کیا یہ بات بتانی اس لیے پہ ضروری ہے کہ اس کو ہمیں مزید بڑھانا ہے یہ ہمارے یہ ہمارے آؤٹکمز ہیں یہ ہمارے گولز ہیں یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں جس ہم اپنی ایکنومی کی اس ریش شفلنگ کو اور اس ڈیواز ٹیشن کو اور اس انگزائیٹی کو ختم کر سکتے ہیں یہ بتایا یادیق صاحب جیسے احمد عزم صاحب نے کہا کہ یہ مختلف حیلے بہانوں سے بس یہ بڑھانے کا ہی اس میں رہتی ہے گورنمنٹ کوئی بھی گورنمنٹ آئے کہ جی ٹیریف بڑھا دیں ریٹ بڑھا دیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا بہت مجبوری ہے اس کا کوئی آلٹرینٹ نہیں ہے دیکھیں ایڈیشنل ٹیکسز ایک چیز ہوتی ہے ایڈیشنل ٹیکسز نے ہمیشہ جو ہے نا بہت زیادہ پریشان پر صورتحال پیدا کی ہے آپ ٹیکسز دے رہے ہیں آلریڈی اب اس کے بعد آپ ایڈیشنل ٹیکسز لے کے آتے ہیں آپ ڈیریک ٹیکسز لے کے آتے ہیں آپ ڈیریک ٹیکسز لے کے آتے ہیں یہ جو ریٹس این پرائیسز ہیں یہ اس کے ایڈز گیز ریوالف کرتے ہیں اگر آپ ایکنومکلی دیکھیں تو یہ جو ریوالویشن ہے نا یہ جو ریوالنگ ہے یہ ٹیکسز کی ریوالنگ اور یہ ٹیریفز کا بڑھنا یہ سارا جب مل کر کے ایک ساتھ تھامنے آتا ہے نا تو کاؤسٹ او پروڈکشن سے آپ بندہ آ چل کیپیسٹی اس کی بیلڈ اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے وہ کیپیسٹی بیلڈ نہیں کر پاتا تو جب کیپیسٹی بیلڈ نہیں کر پاتا دیکھیں ایڈیشنل ٹیکسز ٹیکسز ڈیریک ٹیکسز انڈیریک ٹیکسز ٹیریفز کا بڑھنا ان سب کو جب آپ ساتھ ملائیں گے تو ایک بزنسمن کا حشر بگڑ جاتا ہے وہ کیپیسٹی بیلڈ نہیں کر پاتا اور جیسے کہ میں بات ریپیٹ ہو رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کوسٹ آف پروڈکشن جو سب سے امپورٹن فینامین ہے دیکھیں ڈائیورسٹی آف انکم نے اور ڈیسپریٹی آف انکم نے ہمیں اس قابل کر دیا ہے کہ ایک انفلیشنری پریشر کے ساتھ بے بے کے جو ہمارے ملک کی مین کمپوزیشن ہے میڈل کلاس وہ پشڈاؤن ہو کر لوور میڈل کلاس بن گئی ہے اور یہ سب کچھ اسی لیے ہوا ہے کہ ان تمام چیزوں کی ایک کمپوزیشن گربر گھٹالہ مل کر ہوا ہے یہ ریلیف چاہیے ہیں یہ انڈسٹریلیس کو بھی ریلیف چاہیے ایک کامن کنزیومر کو بھی ریلیف چاہیے اگر آپ کاسٹ آف کمارڈیٹی کو اور کاسٹ آف پروڈکشن کو کم نہیں کریں گے تو انفلیشن کبھی بھی کم نہیں ہوگا آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں انفلیشن کو کم کرنے کا کہ انفلیشن کم نہیں ہو سکتا یہ جو انڈسٹریلیس کی آواز ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک طرف ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں دوسری طرف ان کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو سمپلیفائی کرنا چاہتے ہیں جبکہ کنزیومر پہ کوئی سمان پہنچے میرے اور آپ تک اس آن پہنچے تو اس کی کاسٹ کم ہوئی ہوئی ہو وہ کاسٹ تب ہی کم ہو سکتی ہے میرا بھائی جب ہم ان تمام پرابلمز کو لک آفٹر کریں احمد صاحب کنزیومر کی بھی بات ہو رہی ہے تو گیس تو عام صارف کے گھر میں بھی نہیں آ رہی اس پہ بھی لوڈ شہرنے کو اتنا کچھ ہے تو مطلب گیس جا کر رہی ہے پھر کہاں کس کو مل رہی ہے پھر حیران کن بات ہے نی کہ اس پہ آپ اور میں تو بات کریں گورنمنٹ سے کسی نے بات نہیں کی انہوں نے کیا سوچ میں دیکھیں دنیا ہم نے ویسے اگرہ ترجمان سے رابطہ کیا تھا ہم انہیں بھی آن بورڈ لینا چاہ رہے تھے لیکن وہ آپ کو پتہ کہ ہر ملک میں ایک short term solutions ہوتے ہیں ایک long term solution ہوتے ہیں یہاں اتنی problems create ہو گئی ہیں کیونکہ کسی نے تیرسے میں سوچا ہی نہیں کہ جناب عام شہریوں کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے ان کی بھی problems ختم کرنی eventually آپ دنیا کے بڑے شہر دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے Bombay میں cylinders ہیں پورے عرب world میں گھروں میں cylinders ہیں کچھ جگہیں ہیں جیسے UAE میں جہاں پہ line پہ gas آ رہی ہے وہ بھی اب ختم کر رہے ہیں جب آپ کے پاس line losses اتنے safety options ہیں safety guards اس میں لگے میں آپ گھروں میں صرف cylinder دیں even میں کہتا ہوں آپ انڈسٹری میں بھی ختم کر دیں آپ انڈسٹری میں بھی صرف bowser دیں آپ اپنے line losses cover کر نہیں ہو پا رہے نا ان سے cover اب کہیں تو کلھاڑی مارنے ہی پڑے گی کہیں تو out of box جا کے سوچنا پڑے گا ہمارے ریجن میں باقی ریجن میں باقی countries میں آپ انگردیش میں آپ دیکھ لیں دیکھیں ان کیا چار percent loss ہے آپ کہاں کھڑیں اب تو پندرہ سے اوپر کھڑے میں کہاں سے چلے گا وہ جو آپ کا اتنا زیادہ losses میں آپ کی انڈسٹری چل جاتی ہے آپ سوچیں لوگ کہ اگر 10-11 percent آپ کا extra loss ہے اور اس کو کسی نے بچائے بھی نہیں ہے نا دیکھیں اگر آپ اپنا circular debt کی بات کرتے ہیں آپ سے utilities میں چوریاں روک لیں بجلی پانی گیس میں آپ چوریاں روک لیں تو آپ کا circular debt آپ کا اپنا کام کر سکتے ہیں آپ نہیں روک پا رہے ہیں دیکھیں جو ground realities ہیں ان کو میں اور آپ کیوں کہ ہم اس program بیٹھنا ہم deny نہیں کر سکتے جو ایسے جو سچ ہے وہ سچ ہے جو اگرہ کی report سے وہ ہیں جو نیپرہ کی report سے وہ ہیں وہ reality پہ ہیں آج ہم اس سے انکار کر دیں اس حل نہیں ہے جتنے اور ڈسکوز ہیں سب کو privatize کر دینا چاہیے government نہیں لے پاری political بھرتیاں ہیں whatever میں اس پہ نہیں جاتا ہے depth میں اسی طرح سے میں کہتا ہوں جناب کہ natural gas جو ہے line سے آپ نہ دے supply آپ چوریاں نہیں روک پا رہے آپ اس کو residential ہے اس کو آپ cylinders بھی دے دیں دیکھیں نا آج سے پیس سال پہلے پنہ سال پہلے میں آپ سے بیٹھ کے بات کرتا موبائل کی کہ جی پی ٹی آج پی ٹی سی ایل کا کتنا کردار ہے ہماری آپ کی کام میں زندگی تو اسی طرح سے جو ہر جگہ سرکاری دفاتر میں رہ گیا جگہ جگہ محلے محلے میں cylinders کی دکانیں کھل سکتی ہیں باؤزرز دیکھیں اتنی چوری کے ساتھ نہ ملک ترقی کرے گا نہ ادارہ ترقی کرے گا آتی قرآن صاحب کیا کہیں گے اس پر بات بلکل صحیح ہے چوریاں رک جائیں تو پھر صرف تلقہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے line losses اور theft کو cover کر لیں یہی بات ہم لوگ electric city میں بھی کرتے ہیں یہی بات اس میں بھی کرتے ہیں اچھا اس پر آج تک کوئی بات اب government نے کوئی strict action اس پر نہیں لیا لاؤسز کم ہو کوئی theft کم ہو کچھ سے بظاہر تو ایسا کچھ نظر نہیں آرہا لیکن ایسا کرنا چاہیئے تھا دیکھیں اگر ہم اپنے theft کو cover کر لیں line losses کو cover کر لیں تو ہم بڑی حد تک اپنے problems کو overcome کر سکتے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا disparity of income کی وجہ سے ہی یہ جو فرق آ رہا ہے نا income کا اور جو میں نے taxes و taxes کو ملا کر کے یہ tariffs کی بات کی یہ ایک بڑی important بات ہے اس کو سمجھنی کی ضرورت ہے اور یہ بات اس لیے اتنی important ہے کہ ہم جب تک اپنی disparities کو کم نہیں کریں گے ہم acquisition of skills کی طرف جا نہیں سکتے دیکھیں acquisition of skills میں بات یہی بھی آتی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے thefts کو اور اپنی line losses کو پکڑ سکتے ہیں اس کی بھی ایک skill ہوتی ہے جہاں بہت ساری اور skills ہوتی ہیں وہاں اس کی بھی ایک بڑی important skill ہوتی ہے ایسا کرنا تو یہ میک میں authorities اسی لیے تو بنائی جاتی ہیں کہ وہ دیکھیں اس کو کہ کیسے بہتری کرنی ہے کتنی بھی authorities بن جائیں لیکن اگر یا صرف لیکشری دفتر لیکشری گاڑیا چاہیے ان کو بس اور آنا جانا فری کا پیٹرول یہ چیزیں ملتی رہیں اسی لیے کتنی بھی authorities بن جائیں جب تک ان چیزوں کو آپ نہیں کریں گے control اور یہ ساری چیزیں control میں نہیں آئیں گی ہم ان پرابلم سے نہیں نکل سکتے بڑا difficult ہے ان پرابلم سے نکلا ہم کبھی electric کو رو رہے ہوتے ہیں کبھی petroleum کو رو رہے ہوتے ہیں کبھی gas کو رو رہے ہوتے ہیں کبھی 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 ہم اپنے interest rate کو رو رہے ہوتے ہیں ساری کی ساری اتنے سارے چار پانچ کسیم کی compositionز ہیں پرابلم کی جن کو اگر ہم کرتے ہیں ہمیں تو دھیانی اس بات پر دینا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنے ملک کی exports کو بڑا سکے اپنے foreign trade deficits کو بڑا سکے ہم circular date کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے اس بات کو کہ ہم کس طرح اپنے جو composition ہے ہماری دنیا میں اپنے آپ کو proof کرنے کی ہم اس پر کیا کر رہے ہیں اب economic charter کی باتیں ہوتی ہیں economic charter پر لوگ باتیں کرتے ہیں ٹھیک economic charter پر پہلے باتیں نہیں ہوتی سے کچھ ہو رہی ہیں لیکن charter پہ بات کرنے سے پہلے جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ان problems کو کیسے overcome کر سکتے ہیں ہر وقت ان problems کو پر ہم گزر رہے ہوتے ہیں ان problems میں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس قسم کی صورتحال سامنے آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ strike وغیرہ اور یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے which is not which is not a solution سب اتنی سی تو بات ہو رہی ہے اور کیا ہو رہی کہ جو اگرہ کا ریٹ ہے تیرہ سو پچاس کا بھی احمد عظیم نے بھی کہا تو اس کو accept کر لیا جائے تو وہ acceptable ہے وہ accommodate کر سکتی ہے انڈسٹری اور اس سے وہ آگے بڑھ سکتی ہے دوبارہ آپ کی export oriented انڈسٹریز آپ کی دوسری value added جو بھی ہیں یہ import oriented انڈسٹریز ہیں وہ ساری کی ساری اس سے وابستگی ان کے وہ اپنا کام ملکم بیک ناظرین ہم توانائی کے ایشو پر بات کر رہے ہیں جناب احمد صاحب آپ بھی بتائیے کہ متعلق اداروں سے stakeholders کون بورڈ لیں ٹھیک ہے جو آپ کو solutions دیں گے ہم ہرگز یہ نہیں کہیں گے یہ فنہ جگہ کی گیس بن کر دیں کبھی نہیں کہیں گے فنہ جگہ کی بجلی بن کر دیں ہم کبھی نہیں کہیں گے آپ نے بھی بات کی آپ مجھے بتا دیں کراچی سے مہنگا پانی کہاں ملتا ہے اس سے مہنگا پانی آپ سو فیصد نہیں ہزار فیصد یہاں کا پانی مہنگا ہے کیسے انڈسٹریز رن کرے جس کو کہتا ہے جو لیول تو وہ کچھ تو دیں کچھ تو دیں کہاں آپ نے پی ایچل لگایا ہے الیکٹرک کے بلو میں آپ دیکھیں نا فیول ایڈیسٹن سرچارج یہاں لگتا ہے پی ایچل یہاں لگتا ہے ہر طرح سے آپ نے ایک جو آدمی جس نے آگے کا سوچنا ہے ایک بزنس مین جس نے یہ سوچنا ہے کہ کیسے بڑھائے کاروبار کیسے اور جوبز کرے وہ یہ سوچ رہے ہیں میں آج کا دن کیسے بچ کے گزاروں آج کا دن سروائیف میں کیسے کروں آپ دیکھیں تو ایڈمانسفر کتنا لگ ہے دوسری جگہوں پر ان کو مواقع ہوتے ہیں میٹنگز ہوتی ہیں بائرز کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہیں آج بنگلہ دیش میں اتجاز چلنے آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس کتنے آرڈرز وہاں سے اٹھ کے آگئے نہیں آئے کوئی آج آپ کی اتنی اچھی کوٹن کراپ ہوئی ہوئی ہے آپ ویلیو ایڈیٹ کی طرف جائیں آپ اس کو گارمنٹس بنا کے بیچیں ایک ڈالر کے جگہ پانرہ ڈالر کمائیں کیوں نہیں کر رہے ہیں کیا پولیسی گورنمنٹ کی پچھلے دس سال کی گورنمنٹ ہوں کی پانرہ سال کی اپنی پولیٹکس کے بارے میں کرنے ان پاپولر ڈیسیجنز لیکن ملک تو بچ جائے گا لیکن آپ کے ساتھ جب بیٹھنے کچھ حامی بھر کے جاتے ہیں لیکن جب واپس پہنچتے ہیں اسلامباد تو بلکل بلکل کچھ نئی چیز آ جاتی ہے ہاں وہ ان کے مجبوریاں ان کے سب کو بھائی ہم آپ کے مجبوریوں کو جانتے ہیں دیکھیں اگر میں اور آپ بیٹھیں میں آپ کو سمجھاؤں گا اگر یہ چیزیں نہیں چلیں گے جو آپ باتیں کریں وہ یہ چیزیں نہیں چلیں گے تو ہم تو کچھ بھی نہیں دے پائیں گے ہمیں ٹیکسی جنریشن انڈسٹریز ہوتا ہے اور کون سے جگہ جہاں سے آپ کو ٹیکس جنریشن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ ٹیکس جنریشن کریں گے تو آپ دے پائیں گے ٹیکس جنریٹ کریں گے تو یہاں کے جتنی بیوری کیسی ہے واقعی لوگیں ان کے نوکریوں کے پیسے نکل پائیں گے وہ بڑھنی چاہیے نہ کہ کم ہونی چاہیے جناب اتیگر ایمان صاحب کیا فورسی کر اعتجاجی میٹنگ جاری ہے جو انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ سب سر جوڑ کے بیٹھے میں کیا ہونے والا ہے میرے بھائی روٹ پہ کھڑے میں آپ سوچیں تو جس کو جا کے اپنے آفس رن کر کے سو کی جگہ ڈیڑھ سو ملازمتیں دینی چاہیے ڈیڑھ سو کے بعد دو سو دینی چاہیے پھر ڈائی سو پھر پانچ سو بھی ہزار وہ آج روٹ پہ کھڑا رہا ہے سنر آپ نتیگر فلائٹ آف آنیمپلائیمنٹ بڑھتا جائے گا یہ تو پورا فراد ہے آنیمپلائیمنٹ کا آگے یہ پلائیمنٹ اتنی جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں اس طرح انڈسٹریز بند ہو جائیں گے ایک ایک کر کے تو فلائٹ آف آنیمپلائیمنٹ آ جائے گا پھر سب سے ہادہ میرا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک فشکل ڈیفیشیٹ کنٹری ہیں اور جو فشکل ڈیفیشیٹ ہمارے پاس تو ہم کیا کرتے اس ڈیفیشیٹ کو پورا کرنے کے لیے بڑھو کرتے جو بڑھو کرتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈومیسٹک ڈیٹس اور ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹس دونوں کا بڑھن بڑھتا ہی چلا جا رہا دن پہ دیں جب تک انکم جنریٹ نہیں ہوگی انڈسٹیز چلیں گی نہیں ایگریکلچر آؤٹپورٹ تو اس لیگل پہ نہیں آئیں گی تو ہم کیسے اپنے ڈیٹ پی کریں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم اپنے فشکل ڈیفیشیٹ بجٹ ڈیفیشیٹ پہ بڑھتا ہی چلا جا رہا اس کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا تو جب اس کا ریشو اس طرح بڑھتا چلا جا رہا ہونا یہ چاہیے کہ ان چیزوں کوئی نہ کوئی سلوشن نکلے آپ کے پروگرام سے بھی کوئی فائدہ ہو اور اس سے یہ ہو کہ کوئی اس کا جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو اور یہ ڈیمانڈ پوری ہو اور یہ جنرین ڈیمانڈ ہے اور اس کو پورا ہونا چاہیے اور جب یہ پوری ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ دوبارہ انڈسٹری کی طرف دھیان جائے گا دوبارہ ایمپلائیمنٹ کی طرف دھیان جائے گا ایکسپورٹس بڑھیں گی اب پھر وہی والی بات آتی ہے کہ ہم ایمپورٹ کو کم کرنا چاہ رہے ہیں ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں تو ایمپورٹ آرینٹیڈ انڈسٹری سبسٹیٹوشن انڈسٹری تب ہی چلیں گے نا جب اس کا انکھن کا وارہ کھائے گا ہماری زبان میں تو کاؤسٹ آر پروڈکشن اور کپیسٹی بیٹ ہونے کے لیے یہ سارا کو ضروری ہے کہ اس ریکویسٹ کو مانا جائے جس پر میں اور احمد عظیم بات کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سٹیکھولڈرز کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے اس پر یہی کہا جاتا ہے کہ خدا رج آپ دیکھیں کہ فیکچول کیا چیز ہے کس طرح کی صورتحال ہے آپ کو اس صورتحال پر جلد جلد آ جانا چاہیے کیونکہ مزید نقصان اچھا نہیں ہے اکبول کے لیے جناب احمد عظیم صاحب تو آپ یہ کہنے کے ریٹ جو آپ لوگ سجیسٹ کرنے اگر اس ریٹ پر اگری ہو جائے گورنمنٹ تو پھر ٹھیک ہے نہیں بلکل ایسا ریٹ دیں جو کہ ہم ایریا وائز ہم کمپیٹیٹیو رہے ہیں جو ہمارے ملک ہمارے کمپیٹیشن میں ان سے ایکویلنٹ دیں پہلے ہمیں وہ مل رہا تھا آپ کے سامنے گروہ تھی آپ کے سامنے گروہ تھی کوئی مسئلے نہیں تھے نہ آپ کے پاس فورن ایک چینج کا مسئلہ تھا نہ کچھ جب آپ نے انڈسٹری پہ اپنی کل ہڑی چلائی ہے اس کے بعد سے ملک اپنے مشکلات کا شکار ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ جی انہوں نے کیا کیا ہے وہ سمجھنا بھی شاید نہیں چاہتے لیکن سرسٹیکولڈرز کو ہر طرح سے آن بورڈ لیں ان کے ہاتھ میں منسٹرییاں دیں میں ریکویسٹ کروں گا جو کنسٹرن لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں منسٹرییاں دیں وہ ہم لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں ہمیں جواب دے بھی ہوں گے کہ جی یہ چیز کیوں نہیں ہوئی اب آپ ایک بابو کو نہیں اب تو یونس ساگا صاحب ہیں سندھ میں تو وہ آپ کا کیس نہیں لڑھے نہیں نہیں بالکل لڑھے میں اگری کروں گا ان کی سن جاتا ہے ان کی کوئی نہیں سن رہا وہ تو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کیا ہو رہا میں ان کے فیور میں تو بات نہیں کروں گا تب ان کے پاس ایک ہی مہینہ رہ گیا ایک سسٹم بگڑا ہوا ہے یہ دیکھیں ایک دو دن بگڑتی چیز بہت جلدی ہے بنتی بہت دنوں بعد ہے یہ آپ کو معلوم ہے ہم تو جناب پچاس سال کا آپ کو پورا پیکج دینے کو تیار ہیں کہ پچاس سال بعد ملک یہاں کھڑا ہو آپ بیٹھے تو انڈسٹریز کے ساتھ جو آدمی ایک چھوٹی سی دکان سے ہے چھوٹی سی انڈسٹریز اپنی انڈسٹریز اتنی بڑی کر گیا اب اس کے ہاتھ میں ملک کی دور باگ دور جو ہے اس کے ہاتھوں میں دے کے دیکھیں تو وہ آپ کے ساتھ بھلا کرے گا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کسی وقت اور شو میں آپ کو انوائٹ کریں گے اس پر بات کریں گے کہ جو ایک دکان سے ایک بڑا انڈسٹریز بن گیا لیکن ملک پھر وہیں کہ وہیں کھڑا ہے آپ نے اسے ہر چیز سو ماشاءاللہ آپ کو کر کے دیتی آپ اسے اور اب خون ہی رہ گئے خون دے رہے بہت شکریہ آپ کا ہم یہ ملک چھوڑ کے کہیں نہیں جان رہے ہم کچھ نہیں کرے لیکن ہم یہ سوچتے ہیں سارے انڈسٹریز جتنے آج ہرتال کے ہیں وہ یقین کریں آپ بھی ایک چیز جانتے ہیں کہ کسی کا سٹاک ایکشنج میں سٹاک سے بہت سٹا دار ہو گیا ہے اس کی جب تو بھر گئی بھائی وہ جو آپ نے ڈھائی تین سو چار سو لوگ اپنے رکھے میں ان کا بھی تو سوچیں بہت شکریہ آپ کا احمد عزیزم صاحب عطیقران صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے شو میں شریک ہوئے اور ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے مزمان اختر شہنرین کو آج کے میٹو میٹر سے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ